موسیقی بات کرتے ہیں اسلام علیکم موسیقی جی سر کیسے ہیں شکر اللہ موسیقی سرمی سے بتائیں آپ کے کیا مطالبات ہیں گورنمنٹ سے اچھا اس میں سب سے پہلے تو میں لاہور رنگ کی اندظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ یہ مارننگ شو میں بھی اور رات کے نیوز نائٹ وغیرہ میں بھی اکثر اسادزہ اور ایڈوکیشن کے مسائل پر بات کرتے رہتے ہیں آج کل علمیہ ہے کہ ہم ان مسائل کو بھولتے جا رہے ہیں اور ان پر بات نہیں کرتے اس وقت جو ایشو ہے سب سے بڑا وہ ہے سکولوں کی پرائیوٹائزیشن کا حکومت جو ہے وہ تقریباً چھ ماہ ہو گئے ہیں اس وقت نئی حکومت پر آئے گئے اور جو وزیراعلا پنجاب ہیں انہوں نے حکومت میں آنے سے پہلے ہمارے صدوادہ بھی کیا تھا کہ ہم جیسے حکومت میں آئیں گے تو یہ جو نجکاری اور پرائیوٹائزیشن والا پروگرام ہے ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے اس کو دوبارہ شروع نہیں کریں گے لیکن ہوا یہ کہ وہ چھ ماہ گزر گئے ہیں اور انہوں نے بالکل بھی کسی سٹیک ہولڈر سے بات نہیں کی کیا پولیسی بنانی ہے اور انہوں نے پھر تیرہ ہزار سکولوں کی لسٹ جاری کر دی جن کو یہ پرائیوٹ سیکٹر اور انجیوز اور ٹھیکے داروں کے حوالے کر رہے ہیں جس میں سے پانچ ہزار آٹھ سو سکولوں کو یہ فائنل کرنے جا رہے ہیں ابھی پہلے مرحلے میں اس کے اوپر اسادزہ جو ہیں پنجاب بھر کے وہ سراپہ احتجاج ہیں اور اس میں مسئلہ یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے ان گاؤں کے غریب بچوں کے ساتھ کہ شہر میں آپ جو اسادزہ ہیں اس وقت پڑھا رہے ہیں وہ ایمفل پی ایچ ڈی ہیں ایمفل ہیں ماسٹرز ہیں گورنمنٹ کے سکولوں میں لیکن جب آپ یہ سکول پیف کے حوالے کرتے ہیں تو پیف ان کے جو پارڈنر اورگنیزیشنز ہیں آپ ان کے اشتہارات دیکھ لیں وہ میٹرک ایفے پاس ٹیچرز کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اسی طرح آپ پریویسلی گورنمنٹ کے ڈاکومنٹ دیکھ لیں کہ جو پریویسلی سکول پیف کو دیئے گیا تھے اس کے اندر پچاس فیصد سے زیادہ جو اسادزہ پڑھا رہے ہیں وہ ایفے پاس ہیں میٹرک پاس ہیں تو کیا یہ ڈسکریمنیشن ان گاؤں کے دہاد کے سکولوں کے ساتھ ہے آپ بیٹھتے کسی کے ساتھ آپ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھتے آپ ٹیچرز یونینز کے ساتھ بیٹھتے آپ ان سے بات کرتے کہ اس کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے اس میں بہت سارے ایسے سکول ہیں جو سیاسی طور پر بنے ہوئے ہیں کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کی گئی صرف ڈریکٹ فیصلہ سن آیا گیا کسی ٹیچر یونین کسی سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کی گئی اور بیٹھے بٹھائے ایک فیصلہ جو ہے اس کو امپوز کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ان سکولوں کو دوبارہ سے چلانا چاہتے ہیں یہ سکولوں میں تعداد کم ہے بلکہ ان کو نون پرفارمنگ سکولوں کا نام دیا جا رہا ہے اب اس میں میرا یا ہمارا ٹیچر یونین کا سب سے بڑا ہے کیا اس وقت میں کوئی صداقت ہے کہ واقعی میں اس کو نہیں نون پرفارمنگ آپ اس بنیاد پر اگر کہیں کہ پچھلے چھ سال سے وہاں پہ آپ نے اسادزہ نہیں دیئے ایک سکول جو زیرو ٹیچر ہے جہاں کوئی بھی ٹیچر نہیں ہے اس کو وہاں کی انتظامیاں جو ہے وہ چلا رہی ہے اردگرد کے سکولوں سے ٹیچرز لے کے اس سکول کو تالہ نہیں لگنے دیا ایک سکول جو سنگل ٹیچر ہے چھے کلاسیں پڑھاتا ہے ایک سکول جو دو ٹیچر ہیں جس کے اندر پرائمری سکولوں کی بات ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسے جو جتنے بھی سکول ہیں آپ کو تو ان کو شاباش دینی جائیے کہ آپ نے سکولوں کو تالہ نہیں لگنے دیئے آپ وہاں آئے ہیں پہلے مراد راست نے تو جو بیڑا گھرک کیا پچھلی صاحب کا حکومت کے اندر کہ اس نے پچھلے چھے سالوں میں ایک بھی استاد برطینی ہونے دیا اور اس وقت ایک لاکھ چوبیس زار سے زائد اسامیہ خالی پڑی ہیں اور آپ اسی سلسلے کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نون پرفارمنگ سکول ہیں اور بھئی آپ نے وہاں اسادزہ نہیں دیئے آپ پہلے اسادزہ دیں وہاں پہ اسادزہ دینے کے بعد آپ ان کو چلائیں پھر ہم نے انہیں ایک موڈل پرپوز بھی کیا ایک استاد چھے کلاسے چلا رہا ہے زیرو ٹیچر بھی ہیں جہاں ادار مانگ کے دوسرے سکول سے ٹیچر پڑا رہا ہے آپ کہتے ہیں یہ نون پرفارمنگ ہے بھئی اس نے تو آپ کے سکول کو تعلہ نہیں لگنے دیا اور تعداد وہاں چند سکول ہیں جہاں پچاس سے کم تعداد ہیں ورنہ پچاس سے زیادہ سینکڑوں سکول ہیں جہاں تعداد زیادہ ہیں آپ نے وہاں پہ اسادزہ دینے تھے آپ نے ان سکولوں کو نکال کے گورنمنٹ سے پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے نہیں کر دینا تھا یہ آج میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کل کو مستقبل کے اندر یہی پیپ اور یہی انجیوز جو ہیں یہ آپ کے لیے ایک آئی پی پی نئی ثابت ہوں گی جس طرح اس وقت بجلی کے ریٹنی کابو آ رہا ہے اس طرح یہ بچوں سے اس طرح اتنی اتنی زیادہ فیصے ڈیمانڈ کریں گے حکومت سے ڈیمانڈ کریں گے جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں حکومت ہمیں کچھ پیسے دیتی ہے تو ہم اسی میں پڑھائیں گے اور حکومت کہتی ہے کہ جن کے اوپر خرچہ زیادہ نہیں ہو رہا اور آپ اس کے کمپیریزن میں اسادزہ کی سیلریز دیکھیں تو دنیا میں اگر آپ پہلے ٹاپ پہ سو ممالک کی لسٹ بنا لیں تو سو ممالک کی لسٹ میں سے پاکستان کے اسادزہ اس کے اندر فال نہیں کرتے سو ممالک میں بھی نہیں ہے کہ جہاں سادزہ کی سیلریز ہیں پھر آپ کہتے ہیں ایڈیوکیشن کے اوپر خرچہ ہمارا زیادہ ہو رہا ہے بھائی ایڈیوکیشن اور ہیلتھ یہ ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر آپ کا خرچہ ہونا ہی ہونا ہے یہ آپ کی نسلیں سوارتے ہیں یہ آپ آمدنی کے لیے ادارے نہیں بناتے تو اب ان سکولوں کے اندر جب آپ ان کو نکال کے گورنمنٹ کے اس پریویو سے سکول ایڈیوکیشن کے آپ ان کو پیف کے حوالے کر دیں گے اور پیف کے ذریعے انجیوز چلائیں گی تو جو پہلے شباہ شریف صاحب کے دور میں پانچ زار سکول گیا تھے ان میں سے بیالی سو سکول چل رہے ہیں آٹھ سو سکول بند پڑے اور وہ جو چل رہے ہیں ان میں سے نائنٹی پرسنٹ سکول کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں وہاں پہ جن لوگوں کے پاس ہیں سر اب آپ کے مطالبات کیا ہیں آپ ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں ہم نے ان سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے اس کے علاوہ بھی دو تین مطالبات ہیں جن پہ آگے چل کر بات کرتے ہیں اور ہم نے ان ساری باتوں کو دیکھنے کے لیے سب معاملات کو سادزہ تنظیموں کو کٹھا کیا اور گرینڈ ٹیچرز آلائنس کے نام سے ایک اتحاد بنایا اس اتحاد کے پلیٹ فارم سے ہم نے ابھی جو ہے وہ اپنا حکومت کو اپنے تحفظات سے اگاہ کر دیا ہے سکول کو اگاہ کر دیا ہے کہ ایک تو یہ سکولوں کا مسئلہ بھی جاری تھا پرائیوٹائزیشن کا تو انہوں نے بلکل پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں ایک نیا ٹائم ٹیبل لانچ کر دیا سکولوں کے اندر وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے بڑے ایشیز آ رہے ہیں اسی طرح سے اسی طرح سے اسی طرح سے جو معاملات ہوتے ہیں جو بھی سکول کے تو وہ انہوں نے تیہ کرنے ہوتے ہیں لیکن یہ جو ٹائم ٹیبل آئے ہیں اور آپ کو کتے بجے تک ڈھائی بجے تک رکھنا پڑے گا بچوں کے بعد اور صبح کے ٹائمنگ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے پہلے بھی ہے ساتھ سا بچوں کو نکال کر سکول کے تالے وغیرہ جو بھی کام کر کے پھر جاتے ہیں تو یہ آدھا گھنٹہ بڑھانے کا مطلب کیا ہے مطلب آدھا گھنٹہ نہیں بڑھا ڈیڑھ گھنٹہ بڑھا ہے اوپر صبح بھی وہ کس طرح سے سیچڈے آف کر دیا بچوں کا آپ نے یا تو ہوتا یہ کہ آپ کمپلیٹ سیچڈے آف کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں بچوں کا ایک گھنٹہ ڈیلی بڑھا دیتے ہیں ساتھ اسادزہ کا بھی وہ جب بچے سکولوں میں ہوں گے اسادزہ نے بھی رہنا ہی رہنا ہے اسادزہ نے پڑھانا ہے اس کے اوپر اسادزہ کو کوئی اتراز نہیں ہے اب ہمیں اتراز یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بچوں کو ڈیڑھ بجے چھٹی دیتے ہیں اسادزہ ڈھائی بجے تک بیٹھیں اور ایک سیچڈے کو بھی آلٹرنیٹیو ڈیز میں آئیں اور وہاں بھی اسادزہ آ کے سکولوں میں بیٹھیں آلٹرنیٹیو ڈیز مطلب ایک ہفتہ سیچڈے آن ہوگا ایک ہفتہ آن ہوگا لیکن آپ نے وہ جو طلبہ کا نقصان کر دیا ہے اب اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے جو شاید منسٹر صاحب سمجھ نہیں رہے یا ان کو کچھ سمجھ نے دیا نہیں جا رہا نقصان یہ ہو رہا ہے اس کا کہ بچے آپ سیچڈے کو تعداد کام آتی تھی سکولوں میں کہ جی آگے ویکنڈ ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ سیچڈے کو چھٹی ہے بچوں کو جمعہ کو سکولوں میں بچے نہ ہونے کے برابر آتے ہیں یعنی جمعہ بھی چھٹی ہو گئی پیچھے رہ گئے چار دن اب چار دنوں کے اندر ہمیں اسادزہ کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے جو سبجیکٹ تین دن بڑھائے جاتے ہیں مسئلہ اسلامیات تین دن ہوتی ہے عربی تین دن ہوتی ہے کمپیوٹر تین دن ہوتا ہے اور اس طرح ڈرائنگ تین دن ہوتی ہے اس طرح مطالعہ پاکستان تین دن ہوتا ہے اب مجھے بتائیں پہلے تین دن تو لیکچر لگ گیا سوار منگل بودھ جمعہ رات جمعہ اور ہفتے والا وہ لیکچر کہاں جائے گا جمعہ رات کو پڑھائیں گے جمعہ کو بچے نہیں آتے ہفتے کو چھٹی ہے وہ ایک نظام جو ہے ایڈکیشن کا وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے جب آپ اس کو ایک گھنٹہ بچوں کا بھی اگر دھائی بچے تک کر دیتے ہیں تو وہ کمپنسیٹ ہو جاتا ہے بچوں کا آپ نے چھے گھنٹے پڑھائی کے ہی کام کر دیئے ہیں اور ایک طرف آپ کہتے ہیں سیچرڈے کو چھٹی دینے کا پرپس کیا ہے ہمارے دور میں تو کبھی ہفتے کو چھٹی نہیں ہوئی تھی حکومت یہ کہتی ہے کہ جی سیچرڈے کو جو چھٹی ہے اس دن اسادزہ بیٹھ کے ان کی ٹریننگ کروائی جائے گی ان کو اور کام کروائے جائیں گے لیسن پلیننگ کی جائے گی جو ایک گھنٹہ ڈیلی بھی آپ نے رکھ دیا ہے اس میں بھی وہ ٹریننگ ہونی ہے لیسن پلیننگ ہونے ہیں میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ بات آپ بچوں کو تو پڑھانے دیں بچوں کو ہفتے کو سکولوں میں آنے دیں کوئی چھٹی کا ہمیں شوق نہیں ہے چھٹی تو اب اس ہفتے ویسے ایک چھٹی آگئی غریب بچے جہاں پہ پڑھتے ہیں والدین کے اور جن کو یونی فارم بھی بعض افعہ سادزہ لے کے دیتے ہیں ایسے سکولوں کے اندر سادزہ جو ہیں وہ پیسے کٹھے کر کے بجلی کے بل ان سکولوں کے جمع کراتے ہیں گارمنی کے سکولوں کے ایک سازس کے تحت ان سکولوں کو تباہ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ ان سے متنفر ہوں اور پرائیویٹ سیکٹر کا کاروبار چلے اور اسی کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ سکول آہستہ آہستہ جو ہیں سسٹم سے نکالتے جائیں اور ان کے حوالے کرتے جائیں تو یہ جو مسائل ہیں ان کے اوپر آپ کسی سے بیٹھتے کسی سے مشورہ کرتے اس میں کوئی برائی نہیں ہے ہم مسلمان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک کا حکم ہے کہ مشاورت سے مشاورت سے فیصلے کریں آپ مشاورت کر لیتے تو کوئی اچھا راستہ نکلاتا پھر آپ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اسادزہ جو ہیں وہ صرف یہ اس کے اوپر شور مچاتے ہیں اور اس کے اوپر ابھی اسی طرح دو تین اور ہیں باتیں ہیں جو ابھی اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں جیسے ٹرانسفر پولیسی ایک لانچ کر دی گئی ابھی فوری طور پر اس پولیسی کی کیا پرپوسیز ہے اسی طرح جو ہے وہ ہمارے ایس سی ای ایوز کی مستقلی کا ایشو ہے ہمارے سروس رولز کے مسائل جو ہیں وہ بے شمار ہیں لوگوں کی پروموشنز نہیں ہو رہی ہیں اس کے وجہ سے تو یہ چار پانچ چیزیں ایسی ہیں ابھی میجر جو آپ کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے میجر چار پانچ ہے اور اس کے بعد سیچڈے جو ہے بچوں کا آف کر دیا گیا ہے بلکل سیچڈے بچوں کا آنو نہ چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا معاملہ ہے وہ ہیں مارے اسکنڈری سکول ایڈوکیٹرز جو ہیں اور ای ایوز ہیں چودہ ہزار لوگ ہیں یہ پچھلے آٹھ نو سالوں سے مستقل نہیں ہو سکے ان میں سے پچاس ساٹھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ان کی ڈیتھ ہو گئی ڈیورنگ سرویس اور ان کو کوئی فنانشل بینیفٹ نہیں مل سکا تو یہ ایک ظلم ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ اور ان کی فوری طور پر مستقلی جو ہے وہ کی جانی چاہیے پنجاب کے اندر اگر یہ آپ کے مطالبات ہیں اگر نام آنے گئے گوارمنٹ کی طرح سے تو نیکس پلائے حمل کیا ہوگا پہلے مرحلے میں تو ہم نے اخلاقی طور پر محکمے کو لیکن ڈیفنیٹلی اگر اس کے اوپر رسپانس نہیں آئے گا تو ستمبر کے پہلے ویک میں ہم اپنے گرینڈ ٹیچر آلائنس میں شامل جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مشاورت کریں گے اور پھر ایک احتجاج کا جو شیڈول ہے بقاعدہ طور پر اس کا اعلان کریں گے تو اب اس میں سب سے بڑا جو مطالبہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ ہمارے سادزہ ہمارے بچے مستقل نہیں ہو سکے ان کو فوری طور پر مستقل کیا جانا چاہیے تو اس کے اوپر بھی حکومت جو ہے وہ سستی دکھا رہی ہے اور پچھے ماہ سے یہ بہانے چل رہے ہیں پچھلے دور میں بھی اسی طرح چلتا رہا مرادرہ صاحب بھی وعدے کرتے رہے انہوں نے بھی وعدے نہیں پورے کیے اب بھی چھے میں انہوں سے وعدوں پر چل رہا ہے کام تو پھر مجبوری ہے ہمیں سڑکوں بیاناتے ہیں آپ کو نے لکھا کہ یہ علمیاں ہیں اسادزہ جو جن کی ذمہ داری ہے اور جن پر ایک فرض ہے ان کا اور جس طرح سے وہ بخوبی نبھا رہے ہوتے ہیں اسادزہ کا تو احترام لازم ہے تو جس طرح سے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے جتنا ہوں سکے ان کو سپورٹ کرے ان کے ساتھ لے کر چلے اس طرح سے احتراج کروانے کے لیے ان کو مجبور کرنا ان کے مطالبات نہ ماننے صرف مطالبات اس میں مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ کوئی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے پلوٹ ایلوٹ کیا جائیں ہمیں اس طرح سے کچھ پروائیٹ کیا جائیں ایک سادہ سی مثال ہے کہ بچوں کا بھی فائدہ ہو اسادزہ کا بھی فائدہ ہو تو اس میں نہیں مجھے لگتا کہ اس میں لیٹ کرنے کا کیا کنسرن ہے جتنی باتیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں سکولوں کو گورنمنٹ کی جوریزڈکشن سے نکالنا ہے اس کی جگہ نئے اسادزہ بھرتی کرنے چاہیے جو سیٹیں خالی پڑی ہیں ان کے اوپر لاکھوں نوجوان بے روزگار ہیں کتی سیرز بتائی آپ نے ایک لاکھ چوبی سہزار ایک لاکھ چوبی سہزار سے زیادہ آپ آج ایڈورٹائز کر کے دیکھیں جن میں سے چوہتر ہزار پرائیمری سکول ٹیچرز کی سامیاں خالی ہیں اور ان کو مینیج اس طرح کیا جا رہا ہے آپ دکھانے کے لیے کہ جی ہم جب سکول سسٹم سے نکال دیں گے تو پیچھے سامیوں کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی لاکھوں نوجوان لڑکے لڑکیاں بے روزگار بیٹھیں آپ دس سیٹوں کی اناؤنسمنٹ کر کے دیکھیں دس سیٹوں کے اوپر لاکھوں درخواستیں آئیں گی بلکل ایسی اس بات ہمیں ہنڈرڈ پٹسنٹ اگری کرتی ہے تو آپ ان معاملات کو سلجھانے کی بجائے آپ الجھا رہے ہیں اس کے اوپر میرا کوئی ذاتی بفات تو نہیں ہے نہ مجھے کوئی پیسے ملنے اسی طرح آپ جو ٹائمنگ کا ایشو ہے کہ بچوں کی پڑھائی کے چھ گھنٹے آپ نے کام کر دیئے اس کے اوپر کوئی سادزہ کا پینیفٹ تو نہیں ہے بلکہ سادزہ کو تو ایک دن اور پڑھانا پڑے گا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے سادزہ کے اندر کہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ سادزہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہفتے کی چھوٹی بند کیا جائے اور بچوں کو پڑھانے دے ہمیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری ہم نے بات کی تھی سکینڈری سکول ایڈوکیٹر اور ایوز کی مستقلی کی بات کی تھی آپ مجھے بتائیں کہ سکینڈری سکول ایڈوکیٹر اور اس کی مستقلی کے اندر جب انہوں نے مستقل ہونا ہے ان کی سیلری بڑھنی نہیں ہے ان کی سیلری کم ہونی ہے تو وہ بھی حکومت کے اوپر برڈن نہیں جا رہا اسی طرح جو ابھی میں نے آپ سے تیسرا ذکر کیا تھا اور پھر اس سے اوپر جو علمیاں یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھزہ جو ایک لاکھ چوبیس عارتوں سامیہ خالی ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہیں نا وہ لوگوں کی انہوں نے جو ایک کالا قانون منظور کیا تھا لیو ان کیشمنٹ کا نگران حکومت نے اس کے اوپر یہ شرط ہے کہ پندرہ مہینے پہلے آپ نے ریٹائرمنٹ سے آپ نے اپنا اپلائی کر دینی ہے لیو ان کیشمنٹ ایل پی آر اب ایل پی آر بارہ مہینے کی ہوتی ہے جس میں چھوٹی ملتی ہے یا اس کے اگینس کچھ پیمٹ ملتی تھی اب انہوں نے پیمٹ بند کر دی اب اس کے اگینس جو اپلائی کرتا ہے اس کو چھوٹی دیئے جا رہے ہیں فوری تاکہ ان کو پیسے نہ دینے پڑے اب وہ ایک لاکھ چوبیس عارت ایک طرف یہ پچاس ساٹھ ہزار کا جو بیٹ لاؤک ہے جو چھوٹی پہ گورنمنٹ زبردستی چھوٹی پہ بیج رہی ہیں مجھے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ہم جو بھی گورنمنٹ میں آتا ہے ہم لانگ ٹرم تو پلاننگ کسی بھی چیز کی کرتے نہیں ہے جو بھی منصوبہ ہم انٹروڈیوز کرواتے ہیں چھوٹ ٹرم ہم پلاننگ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پیسے ہوتے ہیں وہ ایسے دھڑے کے دھرے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ منصوبہ پایا تک میل تک پہنچنا نہیں ہے ہر گورنمنٹ جو آتی ہے پچھلی گورنمنٹ کے منصوبے کو آگے لے کر نہیں چلتی ہے وہ اس کو کوڑے کی طرح سائٹ پہ کر دیتی ہے اور اس پہ جو ہمارا پیسے ہے جو ہم ٹیکسیس کے مد میں دے رہے ہیں وہ سارا سائٹ پہ رہ جاتا ہے اور ملک جو ہی اس طرح سے بدحالے کی طرف جا رہے ہیں اب سیکنڈلی چیز یہاں پہ آ رہیے کہ جو میجر یہاں پہ ہمارے ملک کا حصہ ہے جو ایڈوکیشن کی طرف جاتا ہے ہیلتھ کی طرف جاتا ہے دیفینس کی طرف جاتا ہے لیکن وہاں پہ بھی اگر آپ پروپر جو بجٹ ہے وہ انٹروڈیوز نہیں کروائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ ہی اس طرح سے سیلسیر نہیں ہیں میں تو اس بات کو سمجھنے سے آ رہی ہوں کہ حکومت ایڈوکیشن میں سے پیسے بچانے کے چکر میں سوچتی ہے کہ پیسہ بچنا کیسے ہے ایسا کبھی کسی دنیا کے آپ ترقی پذیر ممالک میں بھی دیکھ لیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے ایڈوکیشن میں سے پیسہ کیسے بچانا ہے آپ دوسری طرف جو آپ کے ایسے ادارے ہیں جو اٹانومس بوڈیز ہیں ان کو بھی آپ بجٹ دیتے ہیں جو فیسیں بھی لے رہے ہیں بچوں سے ان کو آپ بجٹ کروڑوں روپے میں دیتے ہیں اور جو آپ کے جہاں بیس روپے کا ایک فنڈ دے کے بچے نے پڑھنا ہے غریب والدین کے بچے میں اور کلاس میں اگر ساٹھ بچے بیٹھے ہیں تو ساٹھ میں سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو کلاس انچارج ہوتا ہے وہ بیس بچوں کے بیس روپے بھی خود اپنی جیب سے ڈال کے مینے کے دیتے ہیں نہیں سار اسادزہ تو ہمیشہ سلیوٹ کرنا چاہتے ہیں کسی طرح غیر تدریسی جوٹی ہیں ان سارے مسائل کے ساتھ ساتھ کے سادزہ کی شدید کمی ہے لپی آر پہ ہزاروں سادزہ کو بھیجا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی آج کے دن میں بھی اسادزہ کو منسٹر صاحب نے بار بار کہا کہ جی میں عزت اور وقار دوں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا لیکن آج کے دن بھی اسادزہ جو ہیں ان کو مختلف قسم کی ڈیٹا انٹریز کی ڈیوٹی کے اوپر جبردستی بلایا جاتا ہے مردم شماری کی ڈیوٹی پتہ نہیں کیا کیا مردم شماری ہے نا مردم شماری اور وہ دس سال بعد ہوتی ہے اور الیکشن ڈیوٹی پانچ سال بعد ہوتی ہے وہ نیشنل کاز ہے اس میں عملہ پورا نہیں ہوتا اس کے اوپر ہم کبھی اتراز نہیں کرتے لیکن اس کے علاوہ جو ڈیٹا انٹریز کی ڈیوٹیاں ہیں جو اگر کوئی ڈی سی آفس میں ڈیوٹی ہونی ہے اس میں اسادزہ کو لگا دیا جائے کوئی ایپ نہیں بن گئی ہے وہ اسادزہ کریں گے سکولوں میں روز ڈینگی کی فوٹو بیجنی ہے وہ اسادزہ کریں گے مختلف قسم کے سکول کی ڈاگ بنانی ہے مختلف ایب چلانی ہے تو کیا یہ سارے کام اسادزہ نہیں کرنے ہیں اسادزہ سے آپ سارے کام لیتے ہیں اسادزہ کو تو جو ہے نا وہ ہمارے جو انتظامیاں ہیں وہ شاید کم ہی سمجھتی ہے ہمارے پاس ٹائم کم ہے آپ 30 سیکنڈز میں کوئی میسیج دینا چاہے جی بالکل میرا تو جو ہے وہ مطالبہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مطالبات لکھ کے حکومت کو بھیجے ہیں اس کے اندر دو تین اور چیزیں بھی ہیں جو ہم ڈسکس نہیں کر سکے تو ان سارے مطالبات کے اوپر فوری طور پر ہمیں ٹائم دیا جائے ہمارا جو الائنس ہے اس کو ٹائم دیا جائے اگر اس کے اوپر منسٹر صاحب یا سیکٹری سکول ایڈوکیشن ہمیں ٹائم نہیں دیتے ان مطالبات کے اوپر کوئی رستہ نہیں نکلتا باہمی مشاورت کا تو ستمبر کے اندر پھر ہمیں مجبوراً احتجاج کی طرف جانا پھر بہت شکریہ سیرا